جی اسلام علیکم دوستو یارو یہ کوئی دو تین سال پہلے کی بات ہے یہ اس دن کی بات ہے جس دن لاہور میں نواز شریف کے آخری دور میں شباز شریف کے آخری دور میں لاہور میں لال بسیں جس دن ان کی ان کی اجرہ ہوا تھا دے دے لال بسیں بکیم ایکشلی دے پھارڈ آف ٹرانسپورٹیشن ان لاہور اس دن کی بات ہے کوئی پلاننگ بگا رہا تو تھی نہیں ان کی ایک دم آؤڈ آف لو انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ساری ٹرانسپورٹ جو تھی وہ بند کر دی انہوں نے جو پرائیوٹ بسیں تھیں جو لاہور کے آس پاس وہ چلتی تھیں اور لاہور کے اندر بھی وہ ساری بند کر دی انہوں نے اور یہ لال بسیں انہوں نے چھوڑ دی کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کا سسٹم کیا ہے کونسی بس کان جا رہی ہے بس وہ یہی تھا جی کوئی کارڈ آپ لیں اس کو ٹوپ اپ کریں تو کارڈ لے کے بیٹھ جائیں اس میں کوئی کیش ہینڈنگ نہیں ہے تو شام کا وقت تھا چھے بجے ہوں گے میں سیکٹری اٹ پہ سیکٹری اٹ سٹاپ میٹرو کا جہاں پہ پل ہے اس کے نیچے بس ٹاپ تھا جہاں پہ مختلف پرائیوٹ بسیں آتی تھیں میں نے جانا تھا جی تھا تھوکر نیاز بیک والی سائٹ پہ بابر ٹاؤن ٹھوکر نیاز بیک اس طرف جہور ٹاؤن سے آگے تو میری بس چوتی وہ ڈائیوو تھی وہ بھی بند ہو گئی تو بس یہی پتا جی وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ لال بس آتی تھی کوئی اس پہ بیٹھتا نہیں تھا بیٹھتا اس لیے نہیں تھا کیونکہ کچھ پتا نہیں تھا کونسی بس کان بے جا رہی ہے اور کارڈ کے بغیر وہ بٹھا نہیں رہتے کہتے ہیں جی ہم سے آپ پہلے کوئی سوہ یا دو سربے کا کھاڑ لیں اس کو آپ بعد میں آپ ٹوپ اپ کرتے رہیں تو کافی کنفیجن تھی تو لوگ اسی طرح ہی نوان شریف اور شبا شریف بھی مہابین ایک کرتے رہے اور پھر ایک آدھو کی رکشہ لے لے کے چلتے رہے میں آگے چھے بجے وہاں پہ سٹاپ پہ کھڑا ہوا تھا تو خیر میں نے بھی ان کی حصہ ڈالا دو چر گالیاں میں نے بھی نکالی تو چھے سے سات بج گئے سات سے آٹھ بج گئے تو ہمیں میتھ تھی کہ شاید کوئی بس کوئی آتی ہوگی لیکن نہیں آئی تو میں نے سواری دوسرے سے باتیں کرنا شروع ہوگی اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ورکشہ لے کے وہ نکلنا شروع ہوگی میں نے بھی دو چر بندوں سے باتیں گی میرے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوا تھا اچھا میرا جو موہ تھا ہمارا جو بس ٹوپ تھا ہمارا جو ڈریکشن تھی جس ڈریکشن سے بس نے آنا تھا یا ویگنوں نے آنا تھا وہ تھی دربار اور اردو بزار اور ہم نے فروز پروڑ کی طرف سب نے اسی طرف جانا تھا تو میرے دو چار قدم چھوڑ کے میرے ساتھ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے تو میں نے بھی ان سے خیر باتیں کی تو وہ صاحب وہ جو آدمی تھا مجھ اس کا نام نہیں آدم بس یا داشت کی کمزوری ہے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ مجھے زندگی کا بہت بڑا سبق دینے والا ہے اور بہت کچھ سکھانے والا ہے اگلے کچھ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ساتھ وہ بندہ کھڑا ہوا تھا جی میں نے اسے بات کی ویسے ہی ایک رینڈم لی آپ کو بدا بس ٹوپ پہ کھڑے ہو کے یار استاد جی یہ تھے کوئی آحال نہیں ہے وہ تو اس نے جب میری طرف مڑ کے مجھے جواب دیا تو مجھے احساس ہوا کہ اس بندے پہ اس بندے کے جو موہ پہ سمائل ہے وہ بائی ڈیفولٹ ہے وہ خود نہیں مسکر آرہا وہ ایسی ہے جیسے کسی نے پینٹنگ کر کے اس کے موہ پہ پیسٹ کر دی ہے وہ نہیں بھی کچھ کہہ رہا آپ سے بات نہیں بھی کر رہا یہاں کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تو میں اس کو نوٹ کر رہا تھا کہ اس کے چیرے میں سمائل ہی تھی اس کی حالت بتا رہی تھی کہ کچھ فریشانی والی حالت جو اس کا جو ہلیہ تھا اس کا ہلیہ اس کے چیرے کے ایکسپریشن سے میچ نہیں کر رہا تھا انگوری رنگ کے مجھے یاد ہے انگوری رنگ کے اس نے بارکمیس پہلی بھی بوسیدہ جس کے کلف کھلے ہوئے اور پھر بعد میں مجھ اس کے ساتھ سفر کرنے کے بعد پتا چلا اصل میں وہ اس لیے کھلے تھے کہ ان میں سے ایک یا شاید دونوں کا بٹن بھی نہیں تھا لیکن صاف تھے کپڑے صاف تھے بوسیدہ تھے گسے ہوئے تھے محنت کا رنگ اس کے موپے تھا اور بڑی مضبوط جسامت والا اس کے ہاتھ جو اس کے ہڈ کڈ جو آپ پنجابی میں ہم لوگ کہتے ہیں کڈ دی بون سٹرکچر آف اس کا جو بندے کا تھا وہ بڑا سٹرونگ تھا اس کے شالڈرز بغیرہ مضبوط جسامت کا وہ آدمی تھا تو اسمائل اس کی بڑی حیران کن تھی اس کے حلیے سے میچ نہیں کر رہی تھی بہرحال تو تقریباً ساتھ چھے سے ساتھ ساتھ سے آٹھ ساڑھے آٹھ نو بجے کے ٹائم کے آس پاس ہونا شروع ہو گیا اب تو مید بھی ٹوٹنا ٹوٹ بھی تو ابھی کوئی رکشہ ہی یا کوئی اور ہی کوئی جگاڑ لگانا پڑے گا تو میں نے اس بندے کو کہا میں نے کہا جی آپ نے کہاں پہ جانا ہے کہتا ہے جی میں نے باگڑیاں جانا ہے باگڑیاں بھی اسی ڈیریکشن پہ تھا جا میں جا رہا تھا بلکہ یہ اسے ملے کے دو تین سٹاپ کا فرق ہے تو میں نے کہا زبردست میں نے کہا یار ہم دونے ایک ہی جگاہ پہ جا رہے ہیں تو رکشہ بگڑتے ہیں تو رکشہ شیئر کرتے ہیں اور نکلتے ہیں کہتا ہے یار بھائی صاحب میں تو بس پہ جاتا تھا میرے تو تیس سو روپے کرایا لگتا ہے تو رکشہ تو پانس سو سے کام نہیں ملے گا تو وہ دو دائی سو میرے لیے مشکل ہے میں نے کہا یار چل کوئی بات نہیں تو پھر بتا کیا کرنا ہے کیا جگاڑ لگانا ہے کہتا جی اوپر یہ میٹر روپے بیٹھتے ہیں بیس روپے دیتے ہیں کلمہ چو گدرتے ہیں کلمہ چو گدر کے چنگچی پہ بیٹھیں گے چنگچی ہمیں بالکل ہمارے سٹاپ کے پاس پاس اتار دے گی تو بیس روپے وہ لے گی چالیس ٹوے میں ہم اندر پہ پہنچ جائیں گے میں نے کہا یار زبردست ٹھیک ہے چلو پر تو خیر وہ اچھا میں اس کے ساتھ کچھ سفر کرنا چاہ رہا تھا وہ کرنا اس لیے چاہ رہا تھا کہ مجھے دماغ میں فس گیا کہ یار یہ جو بندے کی حالت ہے اور جس کے موہ پہ ایکسپریشنز ہیں اور اتمنان سکون ہیں یہ کوئی میچ نہیں کر رہا یہ کوئی کچھ اگر وہ ایکٹنگ بھی کر رہا ہے تو ایکٹنگ نیکٹر لیکن ایکٹنگ نہیں تھی وہ بالکل اس کے ایکسپریشن ہی ایسے تھے کہ وہ بائی ڈیفورٹ مطلب یہ نہیں کہ اس وقت اس کے وہ ایکسپریشن ایسے تھے فل مولتے مٹھے چول والے والا سین تھا تو میں اس کے ساتھ اوپر گیا اچھا وہ میرے سے تھوڑا سا آگے دو چار قدم آگے جا کے اس نے میرا ٹوکن لے لیا جی میں سے سورپیا نکالا اور کہتا جی دو ٹوکن دے دیں میٹرو کا ٹوکن تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا نہیں ٹھر جو میں اپنے پیسے دیتا ہوں کہتا نہیں جی کوئی بات نہیں سفر جو کرنا ہے تو سفر جو ساتھ کرنا ہے تو کوئی بات نہیں میسر ویگا کیا ہے حیران ہوا ہے میں نے کہا یہ تھے تھے اس شہر میں تو کوئی کسی کو مفت ڈالی بھی نہیں نکالتا تو یہ بندے نے میرا خیر میں نے کہا چل کوئی بات نہیں آگے جا کے وہ جو چنگچی ہے وہ تمہارا کرا ہے میں وہ پی کروں گا کہتا ٹھیک ہے لو جی ہم بیٹھ گئے اس پہ نیٹرو پہ پاتے شروع کر دی تو میں نے پوچھا ہے میں نے کہا کیا کرتے ہو کیا حال چال ہے کیسے زندگی گزر رہی ہے کوئی بات چیتی کرو پتا چلا جی بندہ اردو بزار میں کسی کے پاس کام کرتا ہے اور کوئی کوئی بیس بائیس سال سے کرتا ہے بیس بائیس سال سے ایک ہی بندے کے پاس کام کر رہا ہے اس کی مرد تھی کوئی چالیس بے تالیس سال کی تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا بیس بائیس سال تو کرتے گیا وہ دور کہتا جی یہی بس ہیلپنگ شیلپنگ یہ وہ جو جو مالک بول دیں وہ کام کر لیتے ہیں تو میں نے کہا تنہا کتنی ہے تنہا میں کہا ٹھیک ہے کہتا اللہ کا شکر ہے جی بارہ زہر ہے میں نے کہا ہے اللہ کا شکر بارہ زہر پہ میں نے کہا ٹھیک ہے جی تو میں نے کہا یار کہاں سے آئے ہو تو پتہ نہیں مجھے وہ علاقہ نہیں یار جہاں سے وہ آیا تھا لیکن بچہ تھا جب یہ لاہور میں آیا تھا تو بگڑیاں میں اپنی بیوی اور ایک ایک بیٹا میرا خیال سے ایک بیٹا ایک بیوی اس کے ساتھ یہ ایک کمرے کے کرائے کے ایک کمرے کے کرائے میں رہتا ہے جی تو بارہ زہر میں نے کہا یار بارہ زہر تمہیں بیس بھائی سال ہوگے اس بندے کے پاس تو ابھی تک تم بارہ زہر پہ کہتا جی اللہ کا شکر ہے بارہ زہر ہے میں تو میں نے تو میں نے تو بطور ایک ہیلپر اور چھوٹا کام شروع کیا تھا اس بندے کے پاس تو میں نے تو ہزار پہ سے شروع کیا تھا تو اب تو اللہ کا شکر ہے میں تو بیس بھائی سال پہلے ہزار پہ کماتا تھا اب تو میں بارہ زہر کمہ رہا ہوں تو میں نے کہا یار وہ تو ٹھیک ہے لیکن آج کے دور میں میں نے کہا بچہ تمہارا پڑھتا ہے کہتا ہے ہاں جی وہ ساتھ میں سکول ہے اس کو وہاں پہ داہل کروایا ہوگا ہے میں نے کہا کرائے کے تم مکان میں رہتے ہو بچہ بھی تمہارا سکول میں پڑھتا ہے حق بلشل بھی آتے ہوں گے کوئی کوئی ٹی وی شی بھی بھی رکھا ہوگا کوئی کھانا چاہنا بھی بندہ کھائی بارہ زہر زہرہ ہو جاتا ہے کہتا اللہ کا بڑا خرم ہے جی بس اللہ کا شکر ہے شکر منکھا جی میں بہران آچھا یہ باتیں کہتے ہوتے ہوتے جی ہم کلمہ چوک تک پہنچ گئے کلمہ چوک سے باہر اترے سڑھا کروس کی وہ چنگچیوں کی لائن لگی ہوئی تھی ہم جا کے بیٹھ گئے میں بارہ زہر میں کی سبج نہیں آرہی تھی وہ یہ آرہی تھی کہ وہ بندہ رہا شکر بہت کر رہا تھا بڑا الحمدللہ بات بات اللہ کا شکر 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 میں اس کو کرید رہا تھا وہ ہر کریدنے کے جواب میں اللہ کا شکر جی اللہ کی میرے پانی اللہ کا شکر میں بڑا حیران پریشان حیر جی ہم چنگچی پہ بیٹھ گئے لانگ سٹوری شورٹ چنگچی اپنے راستے سے ان کا ایک سایٹ روڑ ہوتا ہے وہ اپنے پہلے بیوڑین کا سٹاپ آیا now this was really really thing which really struck me وہ بندہ جب چنگچی اپنے سٹاپ پہ اترا مجھے کہتا ہے بھائی سب آجیں کر میں کچھ کھانا ہوگا چلیں کھانا کھا لیتے ہیں میں نے کہا نہیں یار کوئی بات نہیں پھر کبھی سے ہی کہتا جی پکی بات ہے میں نے کہتا ہے یار آپ اتنی میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں چلیں آئیں چائی پی لیں اور میں نے کہا نہیں یار تم جاؤ تم کھانا شاہر نہ کھاؤ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سمنٹ کرو کوئی نہیں سنگی میں رہی تو پھر ملاقات ہوگی اچھا جی وہ سی سمائل کے ساتھ وہ اللہ حفظ کر کے وہ چلا گیا چنگچی چل پڑی گی چنگچی نے مجھے میرے سٹاپ پہ اتارا میں اب بڑا کنفیوز بڑا پریشان بڑا اپنے سٹاپ پہ اترا پیدل اپنے جا رہا وہ مجھے ایک بات نہیں سمجھا رہی تھی وہ مجھے بات یہ نہیں سمجھا رہی تھی کہ یار یہ بندہ بارہ ہزار میں گزارا کیسے کر رہا ہے چلیں جیسے بھی کر رہا ہے کوئی بات نہیں اس سے بھی لوگ کم پیسوں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ گزارا کر رہے ہیں میرے دماغ کی دنی بن گئی وہ بندہ اس پہ مطمئن اور اللہ کا شکر ہے کیسے ہو ہو کیسے سکتا ہے خیر کرتے کرتے جی میں گھر پہنچ گیا گھر پہنچ گیا بڑا کنفیوز اللہ 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 میرے باپ کو زنگی دے میں گھر پہنچا تو مجھے کہتا ہے بطر آگئے ہیں میں کہا ہاں جی کچھ کھا نہیں میں کہا جی نہیں تو کہتے ہیں کندر نے چل پھر میں سوہن چلنا میں کہا جی ٹھیک ہے جی تو میں بھی اپنے بیٹ پہ چل میں جناب اس رات صحیح طرح سو نہیں سکا پریشانی میں وہ پریشانی یہ تھی کہ وہ قرآن پاکی وہ آیت میرے دماغ میں پھس گئی اللہ تعالیٰ کہ وہ الفاظ میرے میں پھس گئے شیطان نے ڈال دیا بس بسا کہ یار اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جو میرا شکر کرتا ہے میں اس کو اور نوازتا ہوں یہ بندہ اتنا اللہ کا شکر کر رہا ہے اور بڑا زہر ہو میاں بیوی بچوں سمیت بڑا زہر قرائے کا مکان بچہ بھی سکول میں جا رہا ہے اس کی حالت بھی بسیدہ کپڑے ہیں تو یہ تو اتنا شکر کر رہا ہے وصفت آ گیا دماغ شیطان تو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے چڑھائی کر دی ظالم نے کہ میں کنفیوز ایک طرف اللہ کی الفاظ ہیں جس پہ ہم اندہ یقین کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیئے وہ تو اٹل ہیں وہ تو کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی اللہ کا الفاظ تو ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا اور دوسری طرف یہ بندہ جو ریالٹی میں نے دیکھی بندہ اتنا شکر کر رہا ہے اور دو شاہ دن دبا بڑا پریشان رہا پھر پھر ہوا یہ کہ کوئی راست کھلا کہ نہیں 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 ہم تو بڑی ہم تو بڑی ہم تو بڑے ظالم لوگ ہیں بھئی ہم نے تو اللہ کی نوازش کو اللہ کی مہربانی کو اللہ کی رحمت کو صرف میٹیریل چیزوں میں محدود کر دی ہے مثال کے طور پہ ہم کسی کسی کا بڑا گھر دیکھتے ہیں کہتے ہیں اے عیرت اللہ اس پہ اللہ کا بہت کرم ہے کسی کی بڑی گاری دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار اس پہ اللہ نے بڑا رحمت کیوئی ہے کسی کی دکان بڑی چلتی دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار اس پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے ہم تو بڑی غلطی کر رہے ہیں صرف جو میٹیریل چیزیں ہیں جو مادی چیزیں ہیں صرف یہی اللہ کی رحمت نہیں ہے سمجھ مجھے یہ آئی کہ یار اس بندے کا اتمنان تو دیکھ وہ بارہ ہزار پہ بھی کتنا مطمئین ہے کتنا اللہ نے اس کو سکون دیا ہوگا ہے اب میں یہ عزیوم کر رہا ہوں بارہ اب یہ بندہ اس کو اولاد کی طرف سے بھی سکون ہوگا اس کو جسمانی پریشانیوں سے بھی اللہ انشاء اللہ بچائے گا اس کو گھر کا سکون میں اثر ہے اس کو جسمانی سکون میں اثر ہے سب سے بڑی بات اس کو ذنی سکون میں اثر ہے بارہ ہزار اللہ نے اس کو دل کا اتمن احت منان دیا ہو ہے کہ ہم ہی تھی ہے ایسی سمائل آپ چلے جائیں شالمی مارکٹ چلے جائیں نارکلی بزار چلے جائیں چلے جائیں چلے جائیں چلے جائیں کروڑوں کا کاروبار ہوگا لوگوں کا لاکھوں کی گاڑی ہوں گی ہونت اداسی سیاہی پریشانی ٹینس ان کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ بندیا یہ رات کو دو ایک گولیوں کے بغیر نہیں سو سکتا اس کو اتنی ٹینشن ہے اور دوسری طرف یہ بندیا جس نے گھر جا کے کھانا کھانا ہے اور اس کو پھر صبح آکے جا کے آنک کھلنی ہے یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے اس بندے کا صرف ہم مادی چیزیں دیکھ کے اللہ کی رحمت سمجھ بیٹھتے ہیں لیکن کسی بندے کو اگر اس کا ذینی سکون اللہ نے عطا کیا ہو ہے یقین جانو میرے یارو اس دنیا کے اندر آج کے دور میں ذینی سکون اور بینگ کھنٹینڈ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ بہت بہت پیسو وانوں کو میسر نہیں ہے یہ چیز ایسی ہے جس کو آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے ہیں آپ پیسوں سے اچھا بستر خرید سکتے ہیں نین نہیں خرید سکتے آپ پیسوں سے مہنگی اچھی خوراک آپ اسی طرح آپ پیسوں سے حج عمرے کر سکتے ہیں لیکن آپ پیسے سے اللہ کو نہیں خرید سکتے تو یارو اللہ کی رحمت حلال ہے آپ کے پاس حلال روزی مل رہی ہے بہت بڑی بات ہے اگر نہیں ہے اور کوئی بندہ شکر کر رہے اور آپ شکر کر رہے ہیں اور آپ کو فینینچل گینز نہیں ہو رہی آپ کو پیسے نہیں مل رہے آپ کا بینک بیلنس اوپر نہیں جا رہا آپ کے گھر کا سائز نہیں بڑھا ہو رہا آپ کی جو باہر سائیکل ہے وہ گاڑی میں نہیں بدل رہی اس کے عوض آپ کو اگر اللہ نے سکون دیا ہو ہے تو یقین جانو اللہ اپنی بات پوری کر رہا ہے کہ جو میرا شکر کرتا ہے میں اس کو اور نواز دوں اور اس کے عوض آپ کو اگر اولاد کا سکون مل جائے آپ کو اپنی فیملی کا سکون مل جائے آپ کو آپ کے نیند میں سکون مل جائے آپ کو آپ کی زندگی میں سکون مل جائے یہ بھی میرے یارو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو پیسے سے آپ کمپیر نہیں کر سکتے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ